پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیمی بل پر جو اتفاق رائے حاصل کیا تھا اور کراچی میں ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا اور پھر بعد میں لاہور آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہم نے اس کو شریک کیا اس پر طویل مشاورت ہوئی بات چیت ہوئی جو ابتدائی مساودہ تھا اور جس کو ہم نے مشترک کر دیا تھا ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے دسپردار ہونے پر آمادہ ہوئی اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نکتہ موجود نہیں ہے اکثر اقتلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہم نے اس مسلسل پورے ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیا رکھا ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیشرفت ہوتی رہی ہم نے اس پیشرف سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا آئینی تربی میں بل کا مسودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری درافت تیار کر لیا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے انہوں نے فاہر ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکتے ہیں آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی ہر چند کے ان کو حکومتی روئیوں سے شکایت رہی تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مصفت لب لہجے کا اور مصفت روئیے کا جواب میں ان کو شکر گزار ہوں اس حوالے سے اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹری پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے آلہ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق کرائے کیا مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ ووٹ بھی کر سکیں گے ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جو صورت حال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انتق محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئے کے ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے ایک تو مہینے میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو انڈوس کیا ہے اب مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آکے مولانا فضل الرحمن صاحب کو میرا یقین ہے کہ مصمت انداز میں جواب ضرور دیں گے جبکہ ان کے تمام اعتراضات ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمن ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دیں اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملاقات ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا پارلمان کا اجلاس ہوتا ہے تو مولانا صاحب میرا ریکویسٹ مانے گا اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے میرا درخواست ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ وہ بل جی او آئے خود پیش کریں اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اعتحادی جماعتیں ہیں مگر جو اپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے اور جیسے ہم نے اٹھاروی ترمیم اور نائنٹین سیونٹی تری کی آئین کی اتفاق رائے سے پاس کروایا میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے سیاسی اتفاق رائے سے پاس کروائیں تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے اور آئین سازی بلاوال صاحب آپ مولانا فضل الرمان صاحب کے گھر پہ تشریف وقتے تھے دو دفعہ آئے طویل عرصہ بیٹھے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بھی تھے خلائق خلائق کے علاوہ ترمیمی مصبتے پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی یا مولانا صاحب کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے بات چیت ہوتی رہی پی ٹی آئی کا ہم تو آئین آئین سازی ملاقات ہوئی نہیں دور ہوئی وہ اپنے جگہ بر بر قرار میرا تو بڑا صاف اس پہ رائے ہیں میں تو چارہ ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس سے سیاسی جماعتوں کی اتفاق سے یہ آئین سازی ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں دن رات اس پہ کام کر رہا ہوں اور مسلسل مولانا فضل رمام باقی سارے سیاسی جماعتیں سے انگیج ہوں اور میں حکومت کے شکر گزار ہوں مسلم لیگ نواز کے اور باقی جو ہمارے اعتحادی کہ انہوں نے ہمارا یہ جو کوشش ہے سیاسی اتفاق پارلمانی سیاسی جماعتوں کا بنانے کے لئے اور اس کا انتظار کرنے کے لئے تاکہ اسی کا سٹرنف پہ ہم یہ آئین سازی کرے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ سپیس ابھی تک دیا جارہا ہے اور امید امید یہ ہے کہ کل ہم سب مل کے آگے قدم کر سکتے ہیں جو لوگ اٹھائے گئے آپ مضمت کریں گے جو لوگ اٹھائے گئے آپ مضمت کریں گے میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی اٹھایا جائے میں کیوں چاہوں گا کہ کوئی لوگ اٹھایا جائے اگر میں اٹھائے ہوئے لوگوں کیوں چاہوں گا کیوں چاہوں گا